اسلام علیکم سو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھارڈ پارٹ گل جی بڈیز جو کی امپارٹن پارٹ ہے اپٹر تی مائٹو کونڈیا ٹھیک ہے مائٹو کونڈیا کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو گل جی بڈیز کیا ہے تو ہم جیسے بھی جو بھی ڈسکس کرتے ہیں پہلے اس کا جو نام ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں جیسے مائٹو کونڈیا کا مطلب سمجھتے ہیں تو اسی طریقے سے پہلے ہم ان کا مطلب سمجھیں گے اس کے بعد جو بھی ہوگا تو گل جی بڈیز کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ڈسکورٹ ہے جس نے یہ ڈسکورٹ کیا ہے دراصل کس نے ڈسکورٹ کیا ہے ایک اٹالین سینٹسٹ ہے جس کا نام ہے کمیلو بولجی جس نے ایٹی نائیٹی ایٹ کے اندر اس کو ڈسکورٹ کیا تو اس نے جب یہ ڈسکورٹ کیا تو یہ جو تھا دوسری ارگنالیز سے تھوڑا ڈیفرن تھا اسی لیے اس کو نیو نیم دیا ایدہ گل جی بڈیز گل جی اس کا خود کا نام تھا اور بڈیز کا مطلب ہے کوئی بھی جسم کوئی بھی اوجیکٹ اور اپیریٹس بھی کہا اپیریٹس کا مطلب ہے ہو ذا ٹھیک ہے تو اس نے اپنے نام کے حساب سے اس ارگنالیز کا نام دے دیا گل جی بڈیز اس کے بعد ہم اسے گل جی بڈیز گل جی اپیریٹس کہنے لگے ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا بنا گولزی بڈیز تو اس کا بار کس نے کیا کمی لوگ گولزی نے جو کی اٹیلین سینٹس تھا ایٹی نائیٹی ایٹ کے اندر دوسرے اس کے نام کون سے ہیں دوسرے اس کے نام جیسے گولزی اپریٹس ہو گیا گولزی سیم اپریٹس کا مطلب ہے کوئی بھی اوزار گولزین کا اوزار یا گولزی سینٹس کا اوزار گولزی کامپلیکس بھی کہا جاتا ہے ڈکٹائوسوم بھی کہا جاتا ہے ایسا ڈکٹائوسوم ہم پلانٹس کے اندر اور لوور جو بھی انورےٹی بریٹس کب کہا جاتا ہے گولزی کامپلیس کب کہا جاتا ہے اب دیکھیں اس گولزی برٹس اس آب کو نظر آ رہے ہیں ان ساروں کو ملا کر ایک کامپلیکس کا نام دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کمپلیکس مطلب پہچیندہ چیز جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گولزی کمپلیکس کے اندر یہ جو پلیٹیں نظر آ رہی ہیں جس کے بھی آ جائیں گی یہ ویزیٹس بھی آ جائیں گے گولزی کے جو ویکیولز ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے جو انٹر کنیکٹنگی میمبرین سے وہ بھی آ جائیں گے سارے کچھ سب کو ملا کر ہم گولزی کمپلیکس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو چاہے وہ اینیمل کا سیل ہو یا پلان کا یہاں کسی بھی الجی quadrant یہ کیا ہوگا پرزنٹ ہوگا اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے ج Ooh گلینڈیولر سیل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جو ہم ایسے سیل کو کہتے ہیں جو سیل کاthen کرتے ہیں جو سیل کیmealقل کو سیکریٹ کرتے ہیں جیسے کی ہمارے پاس ہو گئے لیور کے سیل ہو گئے لیکن کریاز کے سیل سیکریٹ کرتے ہیں ایڈنال گلین کے سیل تھائیروڈ گلین کے سیل یہ کیا کرتے ہیں سیکریشن کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہے سیکریٹری سیل ہے سیکریٹری سیل کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے سیکریشن کرتا ہے کیا کرتا ہے سیکریشن تو جو بھی ہماری بوڈی کے آرگن ہوں گے جو سیکریشن زیادہ کرتے ہیں ان کے سیل کے اندر ان کی تعداد جو ہے نا گولجی باڈیز کی تعداد کیا ہوگی ان سیل کے اندر زیادہ ہوگی جو کی گلینڈولر آرگن ہیں یا گلینڈولر آرگن کو بناتے ہیں جو سیل ان کے اندر یہ جو گلجی بڈیز ہیں وہ کیا ہوگی زیادہ اماؤنڈ کے اندر پریزن ہوگی تو یہ گلینڈولر سیل کے اندر زیادہ ہوگی سیل کے اندر زیادہ ہوگی اچھا تو اب ہم ان کے جو اسٹیکچر ہیں وہ اسٹیکچر دیکھتے ہیں اچھا فنکشن کمپوزیشن کے لیے آس سے دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیوبز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو پلیٹیں نظر آ رہی ہیں یہ دیفینیلی کس کی بنی ہوں گی لپیڈ اور پروٹین کی ہی بنی ہوں گی کس کی بنی ہوں گی لپیڈ اور پروٹین اور کاربو ہارڈٹ کی بھی ان کے اندر شامل ہوتا ہے تو موسٹلی لپیڈ اور پروٹین ہی ہوگا تو ہم کمپوزیشن تو ویسے بھی ہمیں کنفا میں یہ لپیڈ پروٹین ہوں گے کاربو ہارڈٹ تھوڑی اماؤنٹ میں ہوگا لیکن لپیڈ جو ہے نا وہ پروٹین وہ کیا ہیں اسٹیکچرال مالیکیول ہیں تو وہ اسٹیکچر زیادہ تر جو سیل کی اسٹیکچریں وہی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹیکچر کے لیاتے دیکھتے ہیں کہ یہ دبل میمبرین باؤنڈڈ کینالیکیولر سیکس یا ویزیکل سسٹم ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے ایک قسم کا ڈبل میمبرین ڈبل میمبرین سے مراد ہے کہ اس اسٹیکچر کو آپ جب بھی دیکھیں گے یہ والی اسٹیکچریں تو یہ بھی دو لیاس کی بنی ہوگی کنی لیاس کی بنی ہوگی سیل میمبرین کی طرح یہ بھی دو لیاس کی بنی ہوگی جسے سیل میمبرین بنی تھی فاسکوالیپیڈ کے دو لیاس کی اسی طریقے سے یہ بھی دو میمبرین کی بنی ہے تو یہ کیا ہے ڈبل میمبرین باؤنڈڈ canolicular six are vesicles ہیں canolicular کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے canals ہوں گے اور sex کا مطلب ہے back type stitches جیسے ہم تھے لیاں یا back type structure کہتے ہیں چھیک ہے canolicular کیا ہوں گے vesicles ہوں گے جو کہ آپ کو نظار آ رہے ہیں ایک قسم کے six structure اس structure کو اگر ہم نکال کے یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک قسم کی ایسی structure بن جائے گی ایسی structure بن جائے گی یہ کیا ہے ایک قسم کی سیکس ہے یا ویزیکلز ہے یا کینال ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ بنتے کیسے ہیں اینڈو پلازم کی ریٹیکولم سے کیا نکلتے ہیں ویزیکلز نکلتے ہیں وہ ویزیکلز ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہیں فیوز ہوتی ہیں یا وہ لارجر ہو کر وہ کیا بناتی ہیں اینڈو پلازم کی ویزیکلز وہ بناتے ہیں گلجر بڈیز بناتے ہیں یہ ویزیکلز کیا ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہوں گی تو ایک قسم کا گلی بارڈیز بن گی جائے گا چیئے گا تو یہ بیسیکلی اگر ہم ان کو دیکھیں گے ان کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پلیٹ اسک شیفٹ ہے یہ پلیٹ ہے پلیٹ ہے ان میں سے ایک میرے باہر نکالی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے پلیٹ ہے کیا ہے آرینجڈ ہیں ٹھیک ہے تو اس پورے بلجی کمپلیکس کی اسٹیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو بلجی کمپلیکس کی اسٹیکچر کے اندر ایک تو یہ پلیٹیں آگئی یا کمپورڈمنٹ یا کھانے یا سیکسس یا ویزیکلز آگئے جو کی پیرا لالی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے آرینجڈ ہے دوسری کونسی چیز آ جائے گی دوسری آ جائے گی پیریفیرل جو انٹر کنیکٹنگ ٹیوبز ہیں پیریفیرل جو انٹر کنیکٹنگ یعنی یہاں سے کنیکٹنگ کچھ ٹیوبز ہوں گے جو کی کنیکٹنگ ہوں گے اور ان کو بھی جو کنیکٹ کر رہی ہیں جو انٹر کنیکٹنگ ٹیوبز ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ویزیکلز جو کی ویزیکلز ان سے ریمو ہوتی ہیں یا ان کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو گولجین ویزیکلز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اب یہ گولجین ویزیکلز یا گولجین، ویکیوز، پیریفرال تیووز یہ سارے پلیٹ، یہ پلیٹز کمپوارٹ میں مل کر ہی ایک قسم کا کمپلیکس structure بناتے ہیں اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں گولجین کمپلیکس کرتے ہیں کیا کہتے ہیں گولجین کمپلیکس کرتے ہیں اگر سیمپول ان پلیٹ کی ارانجمنٹ کو دیکھیں گے تو ہم انہیں گولجی بڑڈیز کہیں گے پوری جو کہیں گے جو کمپلیکسٹی کو دیکھیں گے तो गौलजी complex का नाम दे सकते हैं तो ये बन कैया goals context की structure इस डिस्क shaped plate like compartment compartment का मतलब चाली खाना ठीके तो इस डिस्क shaped ये क्या है डिस्क shaped क्या है उन्हें ہम किसका नाम دیتے हैं उन्हें हमग कृस्टे का नाम देते हैं ये क्या है basically ये कृस्टे है سوری کرسٹے نہیں بلکہ سسٹر نہیں کرسٹے تو ہم نے مائٹو کونٹریا کے اندر پڑا تھا لیکن یہاں کیا ہے سسٹر نہیں پڑا ٹھیک ہے دیز ڈسک شبڈ پلے لائک کمپورمنٹس آر کارڈ سسٹر نہیں سسٹر نہیں کہتے ہیں دیڈ کنٹینز پروٹینز دیڈ کنٹینز پروٹینز پروٹینز لپیڈز انزائنز اور کاربو آڈیٹس جن کے اندر کیا ہوگا ان فلیرز کے اندر یہ جو آپ کو ڈارٹ نظر آ رہے ہیں بلک ڈارٹ یا گرین ڈارٹ یہ کیا ہے پروٹینز لپیڈز اور انزائنز اور کاربو آڈیٹس ہوتے ہیں جو کی میٹابولیزم کے اندر یا ان کا جو فنکشن ہے ان کے اندر کیا کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ کیمیکلز کے تو بیوزوں کے ٹھیک ہے تو یہ ان کی جو جرنل اسٹیکچر ہوگئی اب اگر ہم اپیرنس کے حساب سے دیکھیں گے تو اپیرنس کے حساب سے ان کے دو فیس بنے گے یا دو انڈ پوانت بنتی ہے ثکی ہے ایک یہ واحد ایکر یہ واحد ونڈ پوانت ٹک ہے تو سمپولیز کو ٹو فنکشنل کیا کہتے ہیں فیسس کہتے ہیں میں نے لکھا ہے کائیٹ کی، ٹو فنکشنل فیسس یا ٹو فنکشنل اینڈ پوانٹ سکتے ہیں ایک کو نام دیا ہے سس فیسس کا دوسرے کو نام دیا ہے پرانس فیسس کا اب یہ والا جو پارٹ ہے یہ کیا ہے بسیکلی یہ سس فیس ہے یہ والا جو part ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ cis phase ہے cis phase سے کیا ہوتا ہے basically cis phase سے جو بھی endoplasm riticulum یہ کیا ہے ER ہے آپ کا endoplasm dripic اب endoplasmởケ Rapticulum سے جو بھی product نکلیں گے تو وہ cis phase کے اندر جائیں گی تو یہاں سے جو بھی product نکلیں گی endoplasm reticulum سے وہ cis phase کے اندر داخل ہوں گی اس کے بعد ان کی موڈیفکیشن ہوگی یا packaging ہوگی جو بھی process ہوں گے وہ ہم ان کے function میں دیکھیں گے لیکن جو receiving part ہے یا Receive کر رہا ہے گل جی واپریٹس کا جو پارٹ ان چیزوں کو اس فیس کو ہم کیا کہیں گے السپس کہیں گے جو کیا کرتا ہے Receive کرتا ہے یا ہم انہیں Receiving فیس کہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے Receiving فیس ریسیونگ فیس انہیں ہم کیا کہتے ہیں Receiving فیس کہتے ہیں یا Farming فیس بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے Farming فیس یعنی Form کرتا ہے چیزوں کو یہاں سے راہ متیریل ایڈوپلازم کریٹی کرنگ Jennie پرادکس آ رہی ہے ایڈو پلاسنگ ریٹکولم کی پرادکس کو یہ کیا کرے گا ریسیو کرے گا یا کلیکٹ کرے گا اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد کیا کرے گا اپنے پروسس کرے گا کون سے کام کرتے ہیں وہ ہم ان کے فنکشن میں دیکھتے ہیں تو فیلال ہم اس فیز کو اس فیز کا نام دیتے ہیں ریسیوینگ فیز کا نام دیتے ہیں یا ہم فارمنگ فیز کا بھی نام دیتے ہیں فارمنگ کا مطلب ہے کہ یہ آگے جا کے فارم کرے گا اس کے بعد جہاں سے یہ ویزیکلز تیار ہو کر نکلتی ہیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اس فیز کو ہم نام دیتے ہیں ٹرانس فیز کا یہ والا جو ایریا ہے اس فیز کو ہم کیا نام دیتے ہیں یہ والا ایریا اس کو ہم ٹرانس فیز کا نام دیتے ہیں یہ کیا ہے ٹرانس فیز اسے آپ ٹرانس فیز بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ میوچر فیز بھی کہہ سکتے ہیں میوچر فیز کا مطلب ہے یہاں سے ویزیکلز بلکل کمپلیٹلی میوچر ہو کر نکلتی ہیں تو ہم اسے میوچر فیس بھی کہے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا ہوتی ہے شپنگ ہوتی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کیا ہوتی ہے شپنگ ہوتی ہے چیزیں کیا ہوتی ہے ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہم انہیں ٹرانس فیس کا نام دیتے ہیں یہاں سے چیزیں کیا ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کیا تھا یہ تھا ان کا اسٹیکچر کے کس اینڈ سے یہ ریسیو کرتے ہیں کس اینڈ سے یہ کیا کرتے ہیں پرانس پور کرتے ہیں جس اینڈ سے ریسیو کرتے ہیں اسے سس پیس کہا جاتا ہے ریسیونگ فیس کہا جاتا ہے یا فارمنگ فیس کہا جاتا ہے جہاں سے نکلتی ہیں وہاں کو ہم پرانس فیس کہتے ہیں یا ہم ایسے شیپنگ فیس بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم ایسے میوچر فیس کہیں گے کیا کہیں گے یہ کیا ہے بیسیکلی میوچر فیس ہے جہاں سے ویسی کا سمیوچر ہو کر جو نا وہ نکلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی تھی جرنل اسٹیکچر اور کمپوزیشن کے اندر پروٹین لیپیڈ ہوگا ڈیفینیلی اور اب ہم ان کے کچھ جو چند فنکشن سے ان فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے کون سے کون سے جو ہے نا وہ فنکشن سے ٹھیک ہے اچھا تو اب ہم ان کے فنکشن دیکھتے ہیں کہ جی بھٹی اس کے کون سے فنکشن ہے پسٹ آف آل تو یہ کیا کرتا ہے کلیکٹ کرتا ہے یا ریسیب کرتا ہے آپ سے کلیکٹ کرنا یا ریسیب کرنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کلیکٹ کرتا ہے ریسیب کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ کیا ہے آہ سے کا ہم ایسے لکھتے ہیں کہ یہ جاہے انڈوپلازمک کی ریٹیکولم انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے یہاں سے یہ کیا کرتا ہے ان کی پرادکس کو ریسیب کرتا ہے انڈوپلازمک کی پرادکس کو کلیکٹ کرے گا رسیب کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد موڈیفائی کرے گا پیکیجنگ کا کام کرے گا اب انڈو پلاسیم گیریٹی پلم آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہامفل جو مٹیریل ہوتے ہیں ان کو ڈیٹوگزی فائی کرتے ہیں ہامفل مٹیریل کو ڈیٹوگزی فائی کرنے کے بعد وہ مٹیریل کو کیا کرتے ہیں ریلیز کرتے ہیں وہ مٹیریل بسیکلی آتا ہے گلجن باڈیز کے اندر وہاں پہ کچھ موڈیفیکیشن ہوتی ہے کچھ بانڈ کی ری ارینجمنٹ ہوتی ہے ری ارینجمنٹ کے بعد وہ مٹیریل کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یا ان سے کوئی کوئی اور مالکر یا کوئی اور چیز بنتی ہے ٹھیک ہے تو انڈو پلاسیم کی ریٹی کلم اور اس کے علاوہ رف انڈو پلاسیم ریٹی کلم میں آپ کو پتا ہے ڈائجیسٹو انزائمز بنتے ہیں ڈائجیسٹو انزائمز کے باہر جو پیکیجنگ کرتے ہیں یا ان کو لائزوزومل میمبرین بناتی ہے وہ کون بناتی ہے گلجی باڈیز بناتی ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ان کی جو بھی پرادکٹ ہوگی وہ آئے گی اینڈو پلاسیم کی ریٹی کلم سے ریلیز ہو کر آئے گی کس کے اندر وہ آئے گی گلجی باڈیز کے اندر وہ کس فیس کے تو انٹر ہوگی وہ سی سپیس کے تو انٹر ہوگی جنہیں ہم فارمنگ فیس کہتے ہیں جہاں سے چیزیں کیا ہوتی ہے ریسیب ہوتی ہے یا ریسیبنگ فیس ہے یہ کیا ہے ریسیبنگ فیس ہے یا فارمنگ فیس ہے جہاں سے چیزیں کیا ہوتی ہیں ریسیب ہوتی ہیں تو بیسی کرنی یہ یہ یہاں پہ کیا ہوں گی کلیکٹ ہوں گی یا ریسیب ہوں گی آہ ریسیب ہوں گی ریسیب کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ کیا ہوں گی موڈیفائی ہوں گی موڈیفائی کا مطلب ہے ان کے اندر بانڈ کی اگر موڈیفائی کی نید ہے تو موڈیفائن ہوں گی ورنہ موڈیفائن نہیں ہوں گی تو موڈیفائی کا مطلب بانٹ کی ری ارنڈمیٹ ہوگی بانٹ کچھ بنیں گے کچھ ٹوٹیں گے خوال orang чтоб change ہوں گی بانٹ کی ری ارنڈمیٹ اس کے بعد موڈیفیکیشن کے بعد یہ کیا کرے گا اس کے پیکیجنگ کرے گا پیکیجنگ کا مطلب کیا ہے میمبرین فرم کرے گا پیکیجنگ کا مطلب کیا ہے یہ ان کے اراؤنڈ ایک قسم کی میمبرین بنائے گا کیا بنائے گا اس جو بھی پرادکٹ ہے اس کے اراؤنڈ ایک قسم کی پروپر میمبرین بنائے گا اس میمبرین بنانے کے بعد اس پرادکٹ کو کیا کیا جائے گا ریلیز کیا جائے گا یا ٹرانسپورٹ کیا جائے گا ریلیز یا ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو ٹرانسپورٹ کس فیس سے ہوگی اس فیس سے اب یہاں سے بھی ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے اس ایریا سے بھی ترانسپورٹ ہو سکتی ہیں یہاں سے بھی ترانسپورٹ ہو سکتے ہیں ہم اس فیس کو نام دیتے ہیں ٹرانس فیس کا یا میوچر فیس کا جہاں سے جو وزیکلز ہیں وہ بلکل میوچر حقل نکلتی ہیں اب یہاں پر کیس کیا ہے اگر یہ سیل ہوگا مثال کے طور پر انڈوپلادیم کی ریٹی کل میں جو چیز بیجی ہے وہ ہے ڈائیجیسٹو انزائم اب یہ موڈیفائی ہو کر یہاں سے جب نکلیں گے تو animal cell کے اندر کیا ہوگا یہ جو digestive enzymes ہوں گے وہ آگے جا کے کیا بن جائیں گے primary lysosomes اس کے بعد جب وہ functional بنیں گے تو secondary lysosomes بن جائیں گے وہ کیا بن جائیں گے وہ lysosomes بن جائیں گے ٹھیک ہے اب plant cell کے اندر کیا ہوگا جو بھی endoplasm reticulum سے product آ رہی ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوگی cellulose ہی ہوگی کیا ہوگی cellulose ہوگی یا cell کا plate material جو ہے cell wall material وہ ہوگا اب وہ cell material کیا ہوگا وہ باہر transport ہوگا اب یہ کیا ہے ہمارے پاس animal کا سہلی ٹھیک ہے اس کے اندر اب جو یہ endoplasm reticulum سے product گلزی وڈیس نے بنے گی اس کے بعد یہ آگے بن کے کیا بن جائے گی lysosomes بن جائے گی کیا بن جائے گی یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں lysosomes لکھ رہے ہیں اور plant cell کے اندر کیا ہوگا plant cell کے اندر یہ nucleus یہ endoplasm reticulum یہ گلزی وڈیس یہاں سے جو بھی product نکلے گی وہ بہر جا کر کیا ہو جائے گی deposit ہو جائے گی وہ deposit ہوگی کیا بنائے گی وہ deposit ہو کر sale کا wall بنائے گی کیا بنائے گی sale کا wall بنائے گی تو sale کا wall basically ان کی deposition سے ہی بنتا ہے sale کا wall بنائے گی sale کے around ٹھیک ہے تو animal کے اندر وہ lysosomes create کرے گی اور plant کے اندر وہ کیا بنائے گی sale کا wall بٹیزل بنائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ product کو receive کرتی ہے اور بہر مطلب transport کرتی ہے اب جو چیز receive اور transport کا کام کرتی ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم post office کہتے ہیں تو basically ہم گلجی برڈیز کو post office of the sale کہتے ہیں post office of the sale کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے sale کی post office ہے جو کی receiving کا کام کرتی ہے اور اس کے بعد transportation کا کام کرتی ہے post office of the sale بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو it collects, receive and modify packaging and transports your product end of plant product it's secret یہ secret جب کی میں نے کہا یہ glandular organ کے اندر زیادہ ہوگا یا یہ secretory organically ہے secretory organically کا مطلب ہے chemicals خارف کرے گی animals کے اندر یہ enzymes خارف کرتی ہے زیادہ تر hormones خارف کرتی ہے plants کے اندر یہ sale وال کا جو material ہے وہ release کرتی ہے تو sale وال کے material کو یہ release کرتی ہے تو اس کے حساب سے ایک question بن رہا ہے precursors of cellulose and pectin which one of the following is the precursors of the cellulose and pectin تو cellulose اور pectin کا جو precursors molecules ہیں یا precursors جو organically ہیں وہ کون سے ہیں وہ bulging bodies ہیں کون سے ہیں وہ وہ bulging bodies ہیں ٹھیک ہے تو it also forms lizozoms یہ lizozoms بھی بناتی ہے اب میں نے ابھی ابھی بات کی یہ lizozoms کیا ہیں digest to enzymes کا ایک بیگ ہے تو digest to enzymes کا بیگ بھی یہی بناتی ہے اس کے اب digest to enzymes تو rough end of lashing reticulum بناتا ہے لیکن اس کے around جو covering ہے وہ covering کون بناتی ہے وہ covering bulging 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 bodies بناتی ہے تو ہم origination کے حساب سے بات کریں گے جو lizozoms کہاں سے originate ہوتے ہیں وہ bulging body سے ہی originate ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی نہیں بلکہ پرابضیزوم بنایں گے گلائزوزوم بنایں گے یہ کیا ہیں یہ ہم آگے والے ویڈیوز کے اندر digest کریں گے دینوں کو ٹھیک ہے تو it also forms conjugated molecules جو کی conjugated molecules ہوتے ہیں conjugate کا مطلب کیا ہے دو polymer مل کر ایک بڑا molecule بنا رہے ہیں دو different category بنا رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے conjugated molecules بنائیں گے جیسے protein کمبائن ہو گیا لیپیڈ کے ساتھ تو کیا بنائے گا لیپو پروٹین بنائے گا glucose کمبائن ہو گیا پروٹین کے ساتھ گلائیکو پروٹین بنائے گا تو اس طرح سے یہ conjugated molecules بھی ان کے اندر بنتے ہیں جیسے کہ گلائیکو پروٹین ہو گیا گلائیکو لیپیڈ ہو گیا یا لیپو پروٹین بغیرہ ہو گیا تو ان کا کام یہ ہی ہے اسے ہم پوسٹ آفسیز کہتے ہیں کیونکہ یہ ریسیو کرتا ہے پروٹین کرتا ہے تو یہ بیسک فنکشن ہے کس کے یہ گلجین بارڈیز کے بیسک فنکشن ہے اور اس کے علاوہ اگر ہیں تو آپ بتا لیں لیکن جو امپارٹن فنکشن تھے وہ امپارٹن فنکشن یہ ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے گلجین بارڈیز کا جو ٹوپک تھا وہ کیا ہوتا ہے اوبر ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹوپک ہے وہ کیا ہے وہ لائزوزوم سے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے لائزوزوم